جب تک ہم انہیں اجازت دیں گے اپنے پتر دے رہے ہیں اور یہاں بیٹھتے گرہ بھان رہے ہیں اس اپنے روم کے اندر وجہ صاف ہے کہیں نہ کہیں ہمارے حقوں کو چھینہ جا رہا ہے اور یہ سب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم انہیں جو ہے اجازت دیں گے اپنی حقوں کو چھیننے کی کیونکہ سب سے خطرناک ہوتا ہے مردہ سانتی سے بھر جانا اور اس مردہ سانتی سے ہمارے بہت سے پسکسوس آتی جو ہیں وہ بھرے بڑے ہیں گھروں کے اندر دمت کے ویڈنا یہ چھپ چھپا کے کبساؤں میں چھپ جانا سامنے یہاں پر شہری مجھ سے دیکھ رکیش ہمارے ساتھ ہی جھرنا دے رہے اور موں چھپا کے پھرے چھپ جانا ہمارے بھی پسکسوس آتی جانا خود گریب و پانی ہے خود گریب و پانی ہے ہمارے جتنا بڑا سٹرو یہ بیواغ ہے سکسا بیواغ جو خود یہ ڈپلومہ کروانے کے بانجود بیارڈ کو اس کے اندر لارہا ہے اتنا ہی زیادہ ہوئے لوگ ہیں جو اس مردہ ساتھ اسے بھر کر چکچا سجھ سہن کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں جو لاسوں کی طرف بہا کے ساتھ بہنے کو تیار ہیں بیواغ نے ہوا کوئی طرف بہا دیا ہم اس طرف چل پڑے گے یہ سب نہیں چلے گا یہ ہوا بھی کروٹ بدلے گی یہ پرساسر بھی اپنا فیصلہ بدلے گا لیکن کب جب ایسے بکھرے ہوئے نہیں پھریں گے کہیں درہ مارکٹ میں کہیں کہیں پر جہاں پر سارے دھردے پہ بیٹھے ہیں سب کو وہیں بیٹھنا پڑے گا یہ جو دھردہ چلائے گا گھر میں چھوٹیاں موج بستی کرنے کے لئے نہیں ہے ہمارے ہی ساتھ کے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ کے ہوں گے تو جب حق کی رڑائی کی بات ہے تب چاہے گھر والے ہو چاہے سگے سبندی ہو چاہے کوئی بھائی ہے چاہے دوست ہے جو حق کی رڑائی میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آپ کا اپنا نہیں ہے وہ کیسا دوست وہ سما سام میرے ساتھ ایسے تفری مارنے کے لئے ساتھ گھومنے کو تیار ہے لیکن جب حق کی رڑائی کی بات آ رہی ہے تو موچ بھائیں گھوم رہا ہے تو ایسے دوست کو اگر وہ آج حق کی رڑائی میں یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو تفری کے وقت بھی ہمارے ساتھ آنے کی جنورت نہیں ہے اور اس بوٹ کا فائدہ کون اڑھاتا ہے کسی کو آ جاتا ہے جی فون آ گیا پرساسن سے آ جاؤ گھیلنے آ جاؤ غلپی کی سیلیکسن ہو رہی ہے جیسے تم لوگوں کی گولڈ میڈل تمہیں لوگ لے کے آوگے کلچرل پروگرام ہو رہے ہیں دادہ صاحب پھال کے آوائیڈ اگرہ تمہارا ہی نومینیشن ہے ان لوگوں کو دیکھو دن کا ڈیڑھ سو دو سو دس روپی ایک رائے خرچ کر کے ہمارے اس درنے میں پہنچ رہے ہیں درنے میں آ جاتے ہیں ایک گھنٹہ بیٹھیں گے پوری جندگی داؤ پر لگی ہے پر ایک گھنٹے کی دھوپ سہن نہیں ہو پا رہی جنگی داؤ پر جنگی داؤ پر ماری ایک تر دہا جنگی داؤ پر جنگی داؤ پر ہاتھا نہیں یہ سے بہت سے میکنک لگیا ان ہوچوں کے کمروں میں بھی ہوشتل سے نکل کے یہاں بولچنا دروبر ہو رہا ہے اور ابھی دیکھا ہم نے سٹار لائٹ کچھ دن پہلے پانچ سا دن چلی یہاں پر پورا پورا ہوشتل ان سیڑیوں پر سات بجے بیٹھ جاتا تھا لیکن جب بات ان کے حق کی لڑائی ہے کب ان سے آئے نہیں جا رہا بری لگے گی ان کو یہ باتیں اور لگنی بھی چاہیے نہیں لگے گی تو کوئی ساتھ ہی ریکوڈ کر کے ان کو بار بار سنائے جب تک بری نہ لگے اگر تو کچھ ایسا ہوتا اگر کچھ لوگ یہاں پر چلا رہے ہیں اور ان کو جلورت نہیں آنے کی سب بھی ان کی وجہ ماتے ہیں لیکن ابھی تک تو جوگ کی سیکیورٹی ایک لی بھی نہیں ہے اس کے بعد اگر کچھ لوگ یہاں پر گھرہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ وجہ ہے اور وہ وجہ صرف اتنی ہے کہ سب کا ہی تو اس کے اندر جوڑا ہوا ہے اور اس کے چالیس آجار جیمیٹی ابھیرتیوں کا حق اس کے اندر جوڑا ہوا ہے ان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اندولوں کے اندر جب بھی ہم ہوتے ہیں میں اپنے ایک پیلے سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی پہلی بانے ہیں جب ہم اندولوں کے اندر ہیں ہو سکتا ہے جن بھی کہ اندر ہم آ جائے ہو لیکن یہ آج میں ہم نے ایسے بہت اچھا تر اندولوں دیکھے ہیں اور یوز کے اندولوں دیکھے ہیں اندولوں نے ہمیں اسے بفل ہوئے ہیں تب ہم نے سکتا ہے پساسل کے آگے ہمیں میں سے بیچ سے اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے تب اندولوں نے سکتا ہے اور جس اندولوں کو ہم نے مل کر لڑا ہے وہ اندولوں نے ہمیں اسے جتا ہے جیاز کے پندوں سے آپ اس چیز کو اٹھا کے دیکھ لو لیکن اپنے ہی ساتھیوں کو دھوکہ دے کر ہم چاہیں گے تو وہ اندولر کامیاب ہوگا نہ ہو کہ اتنی بھیون کے اندر کبھی کامیاب ہوگا جسی دیزی بات ہے نوز سے ایک سماجی پرانی ہے سماج کے اندر رہنا سماج کے اندر رہنے کا صرف ایک نیم ہے سب کے ساتھ بل کر چلو جیر میں سے اللہ کا آپ چل سکتے ہیں جب بھیڑ گرد دیسہ میں ہے لیکن جب اتنی بڑی بھیڑ صحیح دیسہ میں ہے تب آپ کا الگ جانا جو ہے آپ کی موت کا درساتا ہے جس کے علاوہ اس میں آپ کی قدیمتہ نہیں نظر آتی تو آج آپ سبھی ساتھیوں کے ماتل سے یہاں منچ کے اندر بہت سے یہاں کے ستھانی ناغرک بھی ہونے اور میڈیا کے ساتھی بھی ہے تو اتنی ہی آپ فیل کرنا چاہیں گے کہ ہماری جو یہ لڑائی ہے یہ حق کی لڑائی ہے یہاں پر کوئی آپ دھوپ سے کوئی نہیں آئے اتنی سپی بھوپ کے اندر نائی ویٹامین ڈی کی کوئی ہمیں ڈپنے سے ریکمینڈیسن دی ہے جو لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں ان کو نکل کے یہاں پر آنا پڑے گا چاہے وہ ہس کر آئے رو کر آئے کیونکہ کسی ہے سب بھی لڑائی ہے جب آپ کی کسی ہے وہاں نہیں لگ رہی ہیں تو کس بات کے لیے آپ سلسانوں کے اندر جا رہے ہیں بہت سے سلسانوں سے آ رہا ہے یہ بھی دو تین بچے چلے جا رہے ہیں جب پورے راجعہ کے اندر کہیں بھی کسی نہیں لگ رہی ہیں صرف اپوہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ڈائٹ سولن میں یہ ہو گیا ڈائٹ سولن میں یہ ہو گیا حقیقت میں ہوا کچھ نہیں ہوتا ہے سامن کو پانچ وئے کوئی کھیلتے ہوئے لائیو آ جا رہا ہے اس کے سکرین سوڈ لے کے آپ گھومت پڑتے ہو تو ہی ڈائٹوں میں پریکٹس ہو رہی ہے سامن کے پانچ وئے کوئی اپنے کمرے میں آیا اس کی پریکٹس کر رہا ہے اس کی جمہواری یونین کی ہے کہ وہاں پر نائے ڈائٹس کی پریکٹس کر رہے ہیں یونین اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہاں دھرنے میں بیٹھے ہیں وہ سکرین سوڈ آپ شیئر نہیں کریں گے وہ خبروں کے کلپس آپ شیئر نہیں کریں گے نہ خواروں کے پنے شیئر کریں گے لیکن کوئی چار بجے جا کر اگر پریکٹس کر رہا ہے وہ بھی زام کے ڈائٹ کس میں بھی تین پچاس پر ختم ہو جاتا ہے وہ سکرین سوڈوں کے اندر چار پندرہ چار بجے لکھا سامنے نجرت پھر بھی آپ کو سپورٹ کی پریکٹس کے لیے وہ آپ وہاں پھیلانا پڑ رہی ہیں تو ابھی تو ہاتھ جوڑ کر ہی بنتی کر رہے ہیں کہ یہ رامہ بند کر دو اور نہ بھی راہت جوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں اپنی بات رکھنے کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھوتا ہو رہا ہے لیکن جب کریئر آپ کا پورا جاو پر لگا ہو تو وہ یہ سمجھوتا بھول جائیے کہ ہم سمجھوتا کرنے کے لیے بیٹھے رہیں گے دب آن اور پار کی رڈائی میں یہ سمجھوتے نہیں ہوتے نہ ہی کار بیچ کا راستہ ہوتا ہے بیچ کا راستہ ہوتا ہے بیچ کا راستہ نہیں ہوتا ہے ریکو کی حق کی رڈائی ہے اور حق کی رڈائی کے اندر کبھی نیوتے نہیں دھنے جاتے لیکن بیڑنگنا دیکھئے ہاتھ جوڑ کے پڑھانا پڑیں گے کہیں تو ریکویسٹ کرنا پڑے تو کھوڑا سا ان لوگوں سے نویتن ہے اور یہ اگر ابھی جمیر جندہ ہے تو اس کو جندہ رکھو اور اگر مر ہی گیا تب بھی کوشش کرو کہ ابتہ جندہ ہو جائے پر اس حق کی رڈائی کے اندر تمہیں آنا ہی پڑے گا اور کوئی دوسرا افتر نہیں ہے یہ بات ہم کلیر کرنا چاہیں گے یہاں سے دوسری بات سکشن سلسانوں کے انجر بھی کہہ دینا چاہیں گے جس سکشن سلسان کو لگ رہا ہے کہ وہ دو چاہت بچوں سے اپنا سلسان چلا لے گا تو انہی کو پڑھا لے ان کا بھی بائس کار اسی طریقے سے کیے جائے گا آج یہاں پر بیٹھنے ہیں خانمز کا دروازے کے اندر یہی سائی سی سو لوگ بیٹھیں گے پھر سب کو ہی پڑھا لینا اور ہم سے پڑھ بھی لینا ہمیں دونوں چیچے ہی آتی ہیں سنگر شمارہ نعرہ ہے سنگر شمارہ نعرہ ہے موسیقی